اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچوال اکیڈمی آج جو کلاس ہے وہ دی ایٹی کا جو کورس آٹلائن ہے اس کے بارے میں ہے تاکہ کورس آٹلائن آپ کو پتا چل جائے ویسی اس کے بارے میں جو دیفنیشن والا کلاس تھا ہو تو میں آل لڑی آپ کو لے چکا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو کائنڈلی اس کو دیکھ لیجی اس پہلے جو میرا چینل اس میں زیادہ تر میں دی ایٹی کا کورس میں نے ٹارگٹ کیا اس کے علاوہ باقی بھی سافر پڑھا رہا ہوں لیکن کائنڈلی جو دی ایٹی کے سٹورنٹ سے ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹیپ پائی سٹیپ جو ویڈیوز آئیں گے اس کو دیکھ کے رہے ہیں آجا دی ایٹی کا جو فارٹ ون ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ چی مہینے کا کورس ہوتا ہے مطلب اس کا ڈیوریشن جو ٹائم ہوتا ہے وہ چی مہینے ہوتا ہے اور اس درمیان میں جو آپ نے سبجکٹ پڑھنے ہوتے ہیں وہ پانچ سبجکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ جو پہلا ہمارا سبجکٹ ہے وہ ہے انفارمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی اور اس کی جو تیوری آورز ہے اس ویل از اس کے پرکٹیکل آورز اس کی تیوری مارس اور اس کی پرکٹیکل مارکس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چونکہ انفارمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی واحد ایسا سبجکٹ ہے یہ والا کہ اس کی پرکٹیکل مارکس کم ہے اور تیوری مارس اس کی زیادہ ہیں باقی جتنے اس کی پرکٹیکل مارکس زیادہ ہیں اور تیوری مارس اس کے پچاس ہے اور اسی طرح اس کی بھی پرکٹیکل مارس اور اس کی بھی تو جو پہلا سبجکٹ ہمارا ہے انفارمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی اس کے اندر ہم تقریبا ان سبجکٹ کا کمبینیشن ہے یہ آئی سیٹی انفرمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی مطلب اس میں وارڈ پروسیسنگ وارڈ پروسیسنگ وارڈ سپریڈشیٹ وارڈ اس ڈیٹا ٹائپ سب ڈیٹا یہ ساری چیزیں یہ اس میں ہیں اس کے علاوہ جو آفیس آٹومیشن ہے اس میں تین جو اپلیکیشن اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پارٹ وان کے اندر جو مایکروسوف وورڈ ہے یہاں پہ توڑی بلتی ہو گئی ہے مایکروسوف وورڈ ہے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے تو ان تین سبجیکٹ کو ہم پڑھیں گے ایم ایس آفیس آفیس آٹومیشن کے اندر اس کا جو ایک اور سبجیکٹ ہے ایم ایس ایکسز وہ پھر سیکنڈ سیمسٹر میں ہوتا ہے یہاں پہ وہ نہیں ہے تو مطلب یہ اتنی مشکل نہیں ہے یہ بھی آسان سی ایک سبجیکٹ ہے اچھا سا اور پرکٹیکل لائپ میں بھی بہت کام آتا ہے ایم ایس آفیس آفیس آٹومیشن اس کی بات باری آتی ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں ہم کمپیوٹر نیٹ ورکی جو بیسک نیٹ ورکنگ ہے وہ پڑھتے ہیں لین مین وین اور یہ ساری چیزیں اس کی بھی ہنڈرٹ مارس ہے پریپٹیکل اور فپٹی مارس ہے تیوری مارس ہے ون ہنڈرٹ ان فپٹی مارس ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر ظاہری بات ہے جتنی بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو پڑھیں گے اس کا انسٹالیشن یا پھر اس کے اندر جو فیچرز ہیں ان کی خصوصیات ہر اپریٹنگ سسٹم کی پھر CLI جو کمانڈ لائن انٹرفیس اپریٹنگ سسٹم ہے یا گراپیکل یوزر انٹرفیس اپریٹنگ سسٹم ہے تو وہ پڑھتے ہیں اس کے انسٹالیشن کے لیے ہم نے باقیدہ ایک ساپ فیر ہے اس کے اندر انسٹالیشن کرتے تاکہ آپ لوگ سیکھو تو کلاس آپ نے دیکھا ہوگا میرا ایک دو کلاس ہر اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اسی طرح کمپیوٹر پروگرامنگ سی اینڈ سی پلس پلس ہے تو کمپیوٹر پروگرامنگ سی اینڈ سی پلس پلس کے پریکٹیکل مارکس بھی فیفٹی ہیں اور تیوری مارکس بھی دونوں مطلب فیفٹی فور ہنڈرڈ اس کے پریکٹیکل مارکس بنتے ہیں از اہول اور تین سو اس کے تیوری مارکس بنتے ہیں تو آگے آئیں گے مارکس بنت کے اندر آپ نے تیوری آورز اتنے دینے ہیں پریکٹیکل آورز اتنے دینے ہیں اسی طرح تیوری آورز پریکٹیکل آورز تو سب یہاں پہ منشن ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہوں کہ تیوری آورز اتنے ہونی چاہیے پریکٹیکل آورز یہ ہیں اس کے تیوری آورز آپ پہ سٹیمیشن کی اور پریکٹیکل آورز اس کے ایٹی ہیں ظاہری باتیں پریکٹیکل کام زیادہ ہوتا ہے تو اور یہاں پہ تیوری آورز اتنے اور پریکٹیکل اتنا ٹائم مطلب اتنے آورز آپ نے دینے ہوں گے اٹلیسٹ زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو تو خیر آپ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے بات ہو گئی پھر آگے آئیں گے نیکسٹ اس کے بارے میں میں ایک کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے جو کورس آؤٹلائن ہے سٹپ پائے سٹپ پڑھا سکو ہر سبجک کے انفارمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی ہے یا آپ اس آئٹومیشن ہے اور یا کمپیوٹر نیٹورکنگ ہے تو کمپیوٹر نیٹورکنگ کے اوپر جو کلاسز میں نے لیے ہوئے ہیں وہ آلز کے اندر ہے آپ جا کے دیکھ لے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر جو کلاسز میں نے لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح cnc پلس پلس کے اور آپ اس آئٹومیشن کے بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں آپ کارنلی ذرا سرچ کر لیجئے میری چینل کے اندر جا کے وہاں سرچ کر لیے آپ کو مل جائیں گے آج بیسی آپ کو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفینیشن والا ایک پلاس پی تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پرانی سٹڈنٹ سے اس نے دیکھا ہوگا اچھا آگے آئیں گے دی ای ٹی فار ٹو میں اب فار ٹو میں کیا ہے اچھا فار ٹو میں ہمارا جو پہلا سبجکٹ ہے وہ ہے انٹوڈکشن ٹو ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا انٹوڈکشن ہوگا ٹھیک ہے انٹوڈکشن ٹو ڈیٹا بیس اور امس اکس تقریباً اپروکسیمٹلی میں کہوں گا ایک جیسے اگر ڈیٹا بیس کو آپ صحیح طرح سی سمجھے انٹوڈکشن اگر آپ کو دیٹا بیس کی کانسپٹ سمجھ میں آگئی نا تو امس اکس کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو انٹوڈکشن ٹو ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا جو انٹوڈکشن ہوگا کہ دیٹا بیس کیا ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے کیسے بنائیں گے یہ ساری میں انشان اللہ ڈیٹیل میں سٹیپ پہ سٹیپ یہ آپ کو پڑھاؤں گا اور یہاں پہ اس کی پرکٹیکل مارکس ہے 50 اور یہاں پہ اس کی تیوری مارکس زیادہ ہیں اس میں لکائی کا کام زیادہ ہیں اور پرکٹیکل کام اتنا نئی ہے نیکسٹ جو ہمارا سبجکٹ ہے وہ ہے مس ایکسز بہت دلچسپ ہوتا ہے یہ مس ایکسز جو ہے نا یہ اس کی ہنڈرٹ پرکٹیکل مارکس ہے جو کہ انٹرنل ہوتے ہیں اور تیوری مارکس ہوتے ہیں 50 جو کہ آپ نے ایکزام دینا ہوتا ہے پیپر دینا ہوتا ہے مس ایکسز کی جو پرکٹیکل مارکس ہے یا انٹوڈکشن ٹو ڈیٹا بیس کی جو پرکٹیکل مارکس ہیں یہ انٹرنل جس ارگانائزیشن یا جس کیمپس یا جس کالج کے اندر آپ ہو وہاں کی جو اگزامینر سائبان ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے بلکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہے کیونکہ ایک سال آپ جب ان کے ساتھ گزارد ان کو پتا ہوتا ہے کہ کونسا بچہ کتنا پانی میں ہے مطلب ان کا نالیج آپ کیا ہے کتنا ایکسپرٹیز ہیں ان کو ان چیزوں میں تو وہ صحیح طرح سے جج کر سکتا ہے ویسی بھی اس کا ایک وائیوہ ہوتا ہے آپ نے جا کے بیٹھنا ہوتا ہے اور وہ کوششن کرے گا اگزامینر سائب ٹھیک ہے تو بہرحال اس کے لیے یہ مطلب بورڈ نے یہ جو مارکس دیئے ہوئے ہیں یہ انٹرنل ہے انٹرنل مین کالج کے اندر آپ کا اپنا اگزامینر ہوگا باقی جو پارٹ ون کی جو مارکس ہے پرٹیکل یہاں بے باقیدہ ایک اگزامینر آئے گا اور وہ آپ سے کوششن کرے گا یہ ساری والی جو ہیں یہ انٹرنل نہیں ہے یہ ایکسٹرنل ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس کے لیے یہ جو یہ کالج کا اپنا انٹرنل اگزامینر نہیں ہوتا بلکہ باہر سے اگزامینر سائب آتے ہیں اور وہ آپ سے کوششن وغیرہ کرتے ہیں وہ آپ سے وائی واء لیتا ہے پرٹیکل لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ یہ جو ہماری پوزیشن ہے یہاں پہ نیچے یہ سیکنڈ سیمسٹر کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے نہ یہ میں پارٹ ون میں کڑا ہوں ابھی بھی تھوڑا سا اس کو نیچے ڈریک کریں یہ اس والی پیچ پہ ہیں جی اچھا یہ یہ رہا تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہے نا ناٹ انکلوڈ پروجیکٹ پروجیکٹ نہیں انکلوڈ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ اگزامینر آئے گا آپ نے پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے اچھا انٹرڈکشن میں نے آپ کو بتا دیا مس اکسز کے اندر ظاہری بات ہے مس اکسز کا جو ساپٹویر ہے وہ پڑھیں گے اس کی کوڈنگ سائیڈ بھی ہے اور اس کا گراپیکل یوزر انٹرفیس بھی ہے وی بی کے اندر بھی کام ہوتا ہے اور اس ویل از اس کا جو مس اکسز کا جو انٹرفیس ہے اس کے اندر بھی کام ہوتا ہے ای کامرس این ویب ٹکنالوجی جس طرح کے نام سے پتا جلتا ہے کہ ای کامرس این ویب ٹکنالوجی تو اس کا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو لیکچرز میں بناوں گا سارے اور وہ یہاں پہ سٹپ پہ سٹپ آتے رہیں گے ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ سے لیکچر بنیں گے اس طرح ڈارک میں نہیں ڈال سکتا تو آپ سبسکرائب کریں جتنی بھی لیکچر آپ نے آلیڈی وہ دیکھے ہوئے وہ دیکھے آہ جو نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں اور جو دیکھے ہوئے اس کو اس لیکچر دیکھے اس مووی مت دے گے اس کو آپ مطلب نوٹ کرتے جاؤ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایم ایس ایکس کے ففٹی مارک سے تیوری اور پرکٹیکل مارک سے ہنڈرٹ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹرنل ہوتے ہیں ای کامرس کے ہنڈرٹ مارک سے تیوری اور پرکٹیکل مارک سے ففٹی گراپکس ڈیزائن کی ہنڈرٹ مارک سے تیوری اور پرکٹیکل مارک سے ففٹی ٹھیک ہے اسی طرح پروجیکٹ ہوتا ہے پروجیکٹ ہنڈرٹ پرسنٹ اس کے مارک سے اور وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ایکسٹرنل ہے تو یہ جو مارک ہوتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے ایم ایس ایکس سی طرح سی سیکھا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ایم ایس ایکس میں اچھا خاصا پروجیکٹ بنا سکتے ہو تو ظاہری بات ہے پھر ایکس میں بناو اگر آپ ویب کی اوپر آپ کا عبور آ گیا اور آپ نے صحی طرح سے اس کی کوڈنگ سیکھ لی اور آپ ایک اچھا ویب سائیڈ بنانا جانتے ہو تو پھر ویب سائیڈ بنا لے یا گراپکس ڈیزائن کے اندر اگر آپ ایک پروجیکٹ بنانا چاہتے ہو تو گراپکس ڈیزائن کے اندر بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے انٹرڈکشن رویٹ آئیویس یہاں پہ بہت کم پروجیکٹ بنائی جاتے ہیں لیکن ایم ایس اکسس یا ویب یا گراپکس ڈیزائن اس کے اندر آپ پروجیکٹ بنا کے اس کو ڈسپلے کر کے وہ میننگ پل ہونی چاہیے اس کا جو سوٹ کپی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اس کا ایک پریزنٹیشن فائل ہونا چاہیے اس کے ایک ہارٹ کپی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو پروجیکٹ بہت اچھا اور دلچسپ چیز ہے اگر آپ اس کو پڑھاؤ میں نے ایک دو تین میرے خیال میں ہے لیکچر پڑے ہوئے ہیں پروجیکٹ وورویو تو انشان اللہ میں پروجیکٹ پر سٹارٹ کروں گا ویری سون انشان اللہ انشان اللہ کہ پروجیکٹ ایم ایس اکسس میں سٹپ پائی سٹپ میں پڑھا سکوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں پروجیکٹ سٹپ پائی سٹپ ایم ایس اکسس کا آپ کو پڑھاؤ تو کائنٹ لی کامنٹس میں منشن کریں جتنا زیادہ کامنٹس آگے پھر میں اس کے بات انشان اللہ شروع کروں گا ایک نہیں دو تین چار پروجیکٹ بنائیں گے جتنا مجھ سے ہو سکے میں بناتا جاؤں گا اور آپ ساتھ ساتھ میں چلتے جاؤں گے لیکن پروجیکٹ ایک ہی لیکچر کے اندر ممکن نہیں ہوگا اس کا اوورویو تو دے سکتا ہو لیکن ڈیٹیل میں بنانا تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی سی ٹائم لگے گا تو اس کے اوپر الگ سا مطلب ایک سیریز اپ لیکچرز ہونا چاہیے مطلب دس پانچ چھے اس طرح کے لیکچر ضرور ہوں گے ایک پروجیکٹ کی اوپر کیونکہ اس کی جو ساپٹ کپی بنائیں گے پھر اس کے اوپر اس کا تیسیز اور ریفورٹ لکھنا تو یہ ساری کہانی اگر میں آپ سٹیپ بتاؤں گا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ظاہری بات ہے ایک لیکچر میں ممکن نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم اس کے مارکس دیکھیں تو پراجیکٹ مارکس یہ ہے یہاں پہ مارکس مینشن ہے تو یہ information and communication technology اس کی ساری مطلب اس میں کیا کیا ہم پڑھیں گے اور یہاں پہ جو microsoft آپیس ہے microsoft office automation جو ہے ٹھیک ہے office automation کے اندر جو total hours ہے تیوری hours کتنے ہیں وہ ہمارے ہے 40 اور پرکٹیکل hours جو ہے نا پرکٹیکل مارکس پرکٹیکل مارکس یہاں پہ hours لکھے ہوئے اوپر کی سائٹ پہ ٹھیک ہے مطلب آپ نے تیوری کے لئے 40 گھنٹے دینے ہیں اور پرکٹیکل کے لئے 80 گھنٹے آپ نے کم آس کم دینے ہیں ٹھیک ہے total اتنے بن جاتے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو تو آپ نے جو total مارکس ہے تیوری کے وہ 50 ہے اور total پرکٹیکل مارکس ہے وہ 100 ہے تو 150 مارکس بنتے ہے اس کے یہ اتنا ٹائم دینا ہوگا آپ نے کم آس کم زیادہ میں نے آپ کو کہا جتنا بھی ہو تو بہتر ہیں اور مطلب ایک پوائنٹ اور ایکسز اور یہ جو مائکروسوپ آپ اس کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کیونکہ پرکٹیکل لائب میں اس کا بہت کام ہوتا ہے اس ویل اس جو گراپکس ڈیزائن ہے ہمارا یا ایمیس ایکس ایکس ہے اس یہ بلکل آئی سیٹی کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے ورڈ پروسیسنگ کیا ہوتا ہے اچھا پھر سکرین لائیاؤٹ کے بارے میں مینیوز ہے شارٹ کٹ ہے ٹول بار کسی کہتے ہے تو یہ سارے لیکچر تو آلڈ آویلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو مینیوز شارٹ اور رولرز تو یہ میں نے ریڈیڈ کیا ہوا ہے مطلب بلکل board of technical education پہ شارٹ کا جو course آوٹ لائن ہے ہوئی ہے لیکن میں اس کو تولہ سا ایڈیٹ کر کے تو اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس طرح میں نے بنایا ہے آج یہ پہ ہے مطلب create open save rename and close document تو بہت آسان سیٹ اس کو میں انشاءاللہ target کروں گا اور اس کو strip by strip آپ کو پڑھاؤ گا working on multiple documents cut copy paste اور paste special undo and redo operation find replace and go to commands بہت سارے لیکچر میں لے چکا ہوں لیکن میں نے جیسے آپ کہا کہ ہم سرپس کو نہیں target کریں گے بلکہ ہم پھر MS Excel کے MS Excel میں ہیں MS Excel کے اندر basic terminology MS Excel تو یہاں پھر creating opening renaming saving and closing workbook spreadsheet editing function undo redo fill auto delete cut copy paste clear find and refresh تو remove ایک چیز clear بھی ہوتا ہے تو delete contents delete ہو جاتے اور clear ہم چلاتے تو جو formatting ہے جو سب کچھ ہے وہ سارے سارے سیل سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک step پائی step شروع کروں گا اور ایک ایک چیز آپ کو پڑھاؤ گا اور بہت ساری topics کے اوپر میں آلڑی lecture لے چکا ہوں تو آج بس یہ تک تھا کہ آپ کو سارا course outline بھی دکھا دوں تو یہ سارا course outline ہے آپ اس کو print copy بھی آپ اس کے لے سکتے